بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم بلیسانی افقو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آفیت دے حیاتن طیبہ دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ دے اللہ تعالیٰ تمام لوگ کی پریشانیہ دور فرمائے آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر فور ٹیوننگ ان آج کا لیکچر ایک تو کافی لوگ ریکویس بھی کر رہے تھے کہ میں شیئر کروں اپنا ایکسپیرینس فور دی حج ٹویٹی ٹویٹی فور اور سیکنڈلی میں بھی بہت اس کا شدت سے ویٹ کر رہا تھا کہ یہ دن آئے انشاءاللہ اور آپ سب کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں فور دی سیکھ آف لرننگ فور دی سیکھ آف انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹنگ ادرز کہ how great is the ritual of حج اور سبحاناللہ there is nothing like حج اور انشاءاللہ اس میں میں بہت important ایک discussion بھی کرنا چاہوں گا آج کے لیکچر میں کہ why حج at young age is very important in fact میں آپ کو پانچ reasons انشاءاللہ دوں گا آگے چل کے کہ حج young age میں کیوں کرنا چاہیے سب سے پہلے کچھ ایسی misconceptions ہمارے لوگوں میں حج کے حوالے سے جیسے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ آج سے تقریباً تین چار سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں foreign country میں رہتے ہیں پاکستان آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے مجھ سے ملے تو اچھے انسان ہیں بس یہ کہ ہر ایک کے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفے میں اور بچوں کے حوالے سے کچھ discuss کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بڑا honest مجھ سے ایک سوال پوچھا یہ آسمی کے علی بھائی یہ جو حج ہے کیا یہ فرض ہے تو میں نے کہا کہ بالکل جی ماشاءاللہ جس میں استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے اس پر حج فرض کیا ہے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی اور again I am saying کہ ہر ایک کے اپنی ایک سوچ اور یہ سوچ develop ہوئی ہے over the years He said to me کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی کی شادی کروا دے بندہ کسی کی help کر دے انسانیت کی help کرنا زیادہ important ہے بجائے کہ بندہ جو ہے اپنے اوپر spend کرے وہاں پہ جائے تو سوال تھا ان کا ایک اور ایک misconception تھی میں کہوں گا it's arising out of a misconception because پہلی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے especially ان لوگوں کے لئے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہرِ مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نیمتیں دی ہیں دوسرا یہ کہ اس کے فوائد سے ہم کتنے زیادہ جو ہے وہ لاعلم ہے اور سبحان اللہ we don't even know کہ what a great journey and what spiritual boost you get on this great journey اور تیسری بات یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سبحان اللہ look at this یہ حدیثِ قدسی ہے ابن حبان سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے علامہ الالبانی نے اسے سلسلہ السحیحہ میں صحیح اسنات کے ساتھ نکل کیا ہے صحیح سنت کے ساتھ حدیث یہ ہے حدیثِ قدسی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اچھی صحت دی اور وفر مقدار میں رزق دیا اور پانچ سال گزر گئے ہیں وہ بندہ مجھے وزٹ نہیں کرنے آیا صحیح حدیث ہے یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس کو اللہ نے انشاءاللہ مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ ہر پانچ سال بعد حج کو ریپیٹ کریں اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں اب دیکھیں مختلف افخار و نظریات ہیں ہماری سوسائٹی میں حج کو لے گئے ایک تو یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہیمینٹی کی ہیلپ کر دو کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ وہاں پر لگا کر جانے کی اس کو اڈریس کرتے ہیں دوسری ایک سوچ ہے کہ دیکھو حج تب ہی کرنا چاہیے کیونکہ حج سے بیسیکلی وہ حدیث ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا کہ انسان حج کر کے ویسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ تو ایک سوچ یہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کرو ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر کرو تاکہ یہ کہ جو ساٹھ سال تک گناہ کی ہیں اس سارے ماف ہو جائیں ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے پیپل پلان حج لائک دائی یعنی ہماری سوسائٹی میں ہماری کلچر میں تو یہ ینگ ایج میں سوچنا کہ حج پہ جائیں یہ شاید تھوڑا سا ٹیبو بھی ہے اور عجیب بات بھی سمجھی جاتی ہے اور جو بار بار چلا جائے اس کو تو عجیب ہی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی شاید کوئی ملز لگی ہوئی ہیں یا پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے یہ بار بار جا رہے ہیں بہرحال یہ کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی سوچیں پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ باری باری ان کو ایڈریس کرتے ہیں سب سے تو پہلی بات کہ یہ کہنا کہ حج کا کیا خاص فائدہ ہے انسان جو ہمینیٹی کی ہیلپ کر دے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ فرض ہے اس کی دليل کا ہے دیکھیں یہ سورہ آل عمران چپٹر نمبر تھری ورز نمبر 97 اللہ سبحانه Thetaالff فرماتے ہیں وَالِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعْ الَّيْهِ سَبِيلَ and due to Allah from the people is a pilgrimage to the house for whoever is able to find there to away حج فرض کر دیا گیا ہے لوگوں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے تو جو کوئی بھی جس میں استطاعت ہے اور جو کوئی بھی راستہ تلاش کر سکتا ہے وہ آئے اور وہ جائے اب دیکھیں استطاعت سے کیا مراد ہے حج کے مختلف پیکجز ہوتے ہیں یہ بھی ایک بات کی جاتی نہیں حج تو بہت مہنگا ہو گیا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے it is strange people plan Turkey trip people plan Thailand trip مطلب couples when they get married شادی شدہ جوڑے they are planning Switzerland some of them they are planning Thailand ڈیئر پلاننگ دوبائی اور اچھا خاصہ پیسے لگا دیتے ہیں پندرہ بیس لاکھ تو لگ ہی جاتا ہے مطلب منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں حج کے مختلف پیکجز ہیں مختلف ڈیز ہوتے ہیں ان ڈیز کے مطابق پیکجز ہوتے ہیں مکتب کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ آپ بہت ہائے فائے کیٹیگری میں چلے جائیں اگر آپ نہیں اتنا ہائے فائے فورٹ کر سکتے ہیں تو میبی یو کین چوز لٹل بٹ لور رینج میں جو ہوتا ہے تو آپ ریسرچ کریں آپ کو بہت سے انشاءاللہ دیکھیں ارادہ ہے نا اصل میں جو جانا چاہتا ہے جس کا ارادہ ہے جس کا ایک محبت جڑی ہوئی ہے اور ایک خواب ہے وہاں پر جانا جیسے وہ ایک اس سال آیا ہوا تھا ایفریکن حج پہ اس کی تصویر شیئر ہوئی ہوئی تھی اس کی بڑی زبردہ سٹوری ہے کہ ایک ترکش میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اپنا ڈرون اس کے گاؤں میں کوئی ڈاکیمنٹری شوٹ کر رہے تھے تو ڈرون اس کے گھر میں آکے گر گیا چھوٹا سا ڈرون تو وہ جب لینے آئے نیوز ایجنسی والے تو اس نے ان سے مزاق میں بوچھا کہ تمہارے پاس بڑے والا بھی ہے مطلب وہ سمجھا یہ جہاز ہے چھوٹے والا جہاز ہے تو انہوں نے مزاق میں کہا کہ بڑے والا بھی ہے تو اس نے کہا کہ کیا وہ بڑے والا جہاز مجھے حج پہ لے جائے گا مکہ مدینہ لے جائے گا تو یہ بات اتنی وائرل ہوئی کہ ترکش گورنمنٹ تک پہنچی اور سبحان اللہ اللہ گفٹیڈ ہم دہ حج اللہ اکبر